اور ایلو سی آیا ہوں یہ دیکھ کے کہ اب دشمن ملک ساہیڈ میں ابھی دشمن تو نہیں کہنا چاہوں گا ایک ایک مطلب پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپسی دوریاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں آپس میں مل جھل کے رہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور گزشتہ دنوں میں ان کا کچھ حادثہ بھی ہوا تھا تو اس کے لیے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ جو ٹرین حادثہ ان کا ہوا تھا پانسو بندے ان کے جہاں باق ہوئے تھے تو دیکھیں دشمن کا بھی ہو تو درد ہوتا ہے نقصان آخر نقصان ہوتا ہے دشمن کا بھی ہو تو بندے کو درد ہوتا ہے ایک دوسری طرف دیکھیں جہاں پہ انڈیا کا وارڈر ہے تو آپ کو کیا فرق نظر نہیں آتا اگر فرق نظر آتا ہے تو وہ فرق کی سائیڈ پہ ایسا کیوں نہیں ہے کہاں پہ کم ہے تو آپ کو لگتا کر فرق دیکھ کے ہم تو پھر بھی فرق دیکھ کے کہتے ہیں چلیں جی بھول جاتے ہیں جا کر جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو سامنے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ انہیں ڈس ہارڈ ہوتے ہوں گے ان کے دل میں کیا آتا ہوگا بلکل ڈس ہارڈ ہوتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے اور یہ کمپلیکس میں رہتے ہوں گے کہ ہمارے پاس وہ ساری فیسیلٹیز کیوں نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں تو یہ کوئسچن مارک کسی اور پہ نہیں ہے اتنے دور ہیں ہم لوگ کوئی دو سو میٹر بھی دور ہوں گے ان سے پتھر مارے تو وہاں پہ پہنچ جائیں گے پھر پتہ نہیں پتھر کا جواب وہ کس میں دیں گے وہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں بڑا سکول جو ہے وہ ڈیولپ سکول ہے وہاں پہ بچوں کو روڈ بھی ملتا ہے وہ ہی ہماری بیٹیاں بھی ہیں ہماری بہنیں بھی ان کو سکول ملتے ہیں روڈ ملتے ہیں ہسپیٹل کی فیسیلٹیز ملتی ہیں ہر قسم کی فیسیلٹیز ملتی ہیں تو یہاں پہ بھی مسلمان کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کو ازاد کروانے ہیں کبھی چائنا میں ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیں تو ہمارے جو اپنے ملت کے اندر ہماری ماں بہنیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان کے لئے بھی اچھا کرنا چاہیے چلے اب بات تو ہوئی رہی ہے بلوچستان کے بارے میں بتائیں کیا کیا مسائل ہیں اور کس کس طرح مطلب اکثر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کس لئے کرتے ہیں آخر رائٹس جب تک نہیں ملے گا کسی کو بیسک فسیلٹیز نہیں ملے گی تو لوگ تو کریں گے وہ انفرارسٹرکٹر کی ضرورت ہے کالجز کی سکولز کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں یہاں پہ تھوڑا سا ایتھکس کی کمی ہے اخلاقن وہ لوگ کمزور ہے کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی کالجز نہیں ہیں سکولز نہیں ہیں چھیں بدز زمان ہو گئے ہیں کچھ کا غمان اٹلا ہو گیا ہے کیونکہ نوجوان ہیں یہاں پڑھتے ہیں ان کو جوپس نہیں ملتی پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ یا منشیات کی طرف چلے جائیں گے یا کسی اور غلط کام کی طرف چلے جائیں گے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توڑا بلستان کی طرف دیان دے اس کے ایڈیوکیشن کی طرف اور جو دوسرے وسائل ہیں وہاں نکلتے ہیں اچھا لگ رہا ہے ایلو سی سامنے لیا ہے اور بیش میں دریائے بھی ہے ہم لوگ یہاں پر اچھا بھی ہوئی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے خریصے الحمدللہ کدر سے آئے جی جی میں کراچی سے آئے ہوں بیسکلی تو بلستان سے ہوں مگر میری کچھ بھی ریائش کچھ سانس ہے جی جی بیسے بلستان سے ہوں ابھی ریائش میری کراچی میں ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایکسائیٹمنٹ کیسی ہے ایلو سی پہ سامنے انڈیا بھی دیکھنے ہیں جی سب سے پہلے تو میں اپنے ملک پاکستان کے بارے میں گلوں پہلی دفعہ میں کشمیر آیا ہوں اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں اگر دنیا اتہا جنت است تو آ کشمیر است تو مگتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اگر جنت ہے تو کشمیر جو سنا تھا وہ اسے ہی دیکھا گیا ایسا ہی ہے اور ایلو سی آیا ہوں یہ دیکھ کے کہ اب دشمن ملک ساہیڈ میں ابھی دشمن تو نہیں کہنا چاہوں گا ایک ایک مطلب پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپسی دوریاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں آپس میں مل جھل کے رہیں وہ بھی ہمارے بھائیں ہیں اور گزشتہ دنوں میں ان کا کچھ حادثہ بھی ہوا تھا تو اس کے لیے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ جو ٹرین حادثہ ان کا ہوا تھا پانسو بندے ان کے جہاں باق ہوئے تھے تو دیکھیں دشمن کا بھی ہو تو درد ہوتا ہے نقصان آخر نقصان ہوتا ہے دشمن کا بھی ہوتے بندے کو درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں ٹائم نکالیں کشمیر کی طرف آئیں اپنے بچوں کو لائیں چکر لگائیں یہاں کی ٹوریسٹ کو ذرا بڑھائیں اور گورنمنٹ سے بھی یہ چاہوں گا کہ کچھ روڈ کے کام ہیں کچھ تھوڑا بہت یہاں روڈ پہ دھیان دے کچھ کام کریں ٹوریسٹ کے لیے تو فورینرز بھی آئیں گے اور اس طرح سے جو معاشی حالت تھے کیا پتا اس کے اس کے طروب کیا پتا کیا پتا کیا گیا یقینا ٹھیک ہو جائے گی دبائی چل رہا ہے جی اگر سویزر لینڈ کی بات کریں تو وہ ٹوریزم پہ چل رہا ہے بلکل 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 اگر ہم لوگ ہمارے حکمران ٹوریسٹ پہ اسی جگہوں پہ دھیان دیں تو فورینرز آئیں گے اور اس سے معاشی حالت بھی پاکستان کے صحیح ہوں گے اور ماشاءاللہ یہاں کے نیلم ویلی ہے جہاں سے نکلے ہیں اچھا جب پہلی دفعہ مطلب انٹر ہوئے گاڑی میں تھے تو کیسا سما تھا جب پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے تو کیا فیل کر رہے تھے تو پہلی دفعہ جیسے آگئے تو ایک دفعہ تو ہمارے ہونش خطا ہو گئے دیکھیں یہ سرسب ہم کیونکہ بلستان بلستان ہے سب سے خوبصورت ہے مگر وہاں پر مگر جو پہاڑوں میں یہ ہریالی نہیں ہے جو یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر دھرختیں جانور ہیں لوگ یہاں کے بڑے اچھے ہیں اور بہت کوپریٹیو ہیں اور آپ گورنمنٹ کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہیے جیسے اکثر پہاڑوں سے درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں تو اگر درخت ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بلستان سے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پہ بھی پہاڑ ہیں یہاں بھی پہاڑ ہے اور ملک میں بہت جگہ پہاڑ ہیں جی بلکل یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں کہ یہ جو دھرخت ہیں یہ پہلے تو اکسیجن کا ہمارے لے کام کرتے ہیں یہ ہمارے نیچر مدر کا سمجھے کہ حصہ ہیں اس کو تو اور سنبھالنا چاہیے اس کو کارٹ وغیرہ سے اس کی اوپر سختی رکھنی چاہیے میں تو ابھی گیا تھا کیل آخری جو پوائنٹ ہے کشمیر کا وان تک گیا تھا بڑا راشتہ جی وہاں پہ بڑا راشتہ مگر کچھ روڈ کے حالت ٹھیک نہیں تھے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ پہ روڈ بنائیں اور ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چکے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو احتیاط سے گاڑی چلائیں اور یہاں اس روڈ پہ رات کا سفر کم از کم نہ کیا کریں اور انڈیا کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے کیسا لگا وہاں پہ دیکھے ادھر دیکھے کتنے دور ہیں ہم لوگ دو سو میٹر بھی دور ہوں گے ان سے پتھر مارے تو وہاں پہ پہنچ جائیں گے پتھر ماریں گے تو وہاں پہ پہنچ جائیں گے پھر پتہ نہیں پتھر کا جواب ہو کس میں دیں گے وہ یہ معلوم نہیں ہے اور بلوچستان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا ہے بلوچستان تو دیکھیں یہاں کے لوگوں کے لیے یہ جنت ہے ہمارے لیے ہمارا بلوچستان جنت ہے سب دیکھیں پاکستان پورا خوبصورت ہے جہاں بھی پاکستان کی جس بھی اسے میں چلے جائیں اس کا نیچر اس کی الگ ایک خوبصورتی ہے تو بلوچستان بھی ہمارا ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت عزیزے بہت خوبصورت ہے اور بلوچستان میں بھی کچھ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے حکمرانوں کو کچھ ٹائم نکالیں یہاں وہاں کے بیس بازی چھوڑ کچھ بلوچستان پہ بھی دیان دیں کہ وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں کم از کام ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے وہاں پر بھی انسان رہتے ہیں ذرا ان پہ بھی غور کرنا چاہیے یہاں پہ تو ہم نے اکثر کوئی کبوتر مرگیں رکھے ہو تو ہم ان کو بھی دیکھ رہے تھے تو انسان ہے ہمارے بھائی ہیں تو ہم ان کو فوکس کر رہی نہیں رہی فوکس نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایڈیوکیشن ہو گیا روڈ ہو گیا بجلی ہو گیا گیس ہو گیا کچھ ایسی مادنیاتیں وہاں سے نکلتی ہیں وہاں کے وسائل یہاں ہیں مگر وہاں پر نہیں ملتے ہیں مگر یہ بڑی ہے پھر بہت لمبا بیان ہو ساری گیم ٹرسٹ کی ہے جب آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی ذمہ داری ہے پنجاب والوں کو یا ساراں کو چاہیے کہ بلوچستان بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر دیکھا جائے تو بڑا کچھ ہے جی وہاں پر ٹھیک ہے اگر وہاں پر فوکس کریں گے ہم ٹھیک ہے اور ہمارے بہت سی معاشیت وہاں سے بلوچستان سے چلتی ہے جی ابھی دیکھ کے آپ سیپیک کا سنا ہوگا آپ نے دیکھیں دوادر ایمین دوادر ایمین چیز ہی وہ ہے جی تو اس کی وجہ سے ہی اگر ہم لوگوں کے اوپر ہم اچھے رہیں گے ہمارے وہاں کے لوگوں کے کچھ ہیں بدز زمان ہو گئے ہیں کچھ کا غمان اٹلا ہو گیا کیونکہ نوجوان ہیں یہاں پڑھتے ہیں ان کو جوبس نہیں مل دی پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ یا منشاعت کی طرف چلے جائیں گے یا کسی اور غلط کام کی طرف چلے جائیں گے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توڑا بلوچستان کی طرف دیان دے اس کے ایڈیوکیشن کی طرف اور جو دوسرے وسائل ہیں وہاں نکلتے ہیں یہاں پہنچیں ہر جگہ جائیں مگر وہاں کے لوگوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے اچھا چلے اب بات تو ہوئی رہی ہے بلوچستان کے بارے میں بتائیں کیا کیا مسائل ہیں اور کس کس طرح مطلب اکثر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں آخر رائٹس جب تک نہیں ملیں گے کسی کو بیسک فسیلٹیز نہیں ملیں گے تو لوگ تو کریں گے وہ تو ہیں نا واپس میں ایک اس کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ فرسی میں کہتے ہیں تنگ آمد جنگ آمد جب انسان تنگ ہوتا ہے تو وہ جنگ کی طرف جاتا ہے جب ان کے مسائل ان کے وسائل کہیں اور جائیں ان کے سامنے سے تو دل جلتا ہے تو پہلے تو پہلے میں آپ کو ایڈیوکیشن کے بارے میں بولوں گا وہاں کی ایڈیوکیشن بہت بہت پیچھے رہے گئے یہ کیونکہ وہاں سے اب جو بھی نوجوان ہیں اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں سے آتا ہے یا پنجاب یا اسلام آباد یا یہاں ایڈیوکیشن اگر وہاں اس کو یہ چیز محصر ہو تو وہ یہاں نہیں آئے گا اور دوسری بات اگر چلو یہاں سے یہ پڑھ کے ماسٹرز کر کے بی بی اے کر کے جو بھی ڈگری حاصل کرتا ہے اور ماشاءاللہ ذہانت والے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں جاتے ہیں پھر سارے زندگی بیٹے ہوئے ہیں جوبز کے پیچھے بھاگتے ہیں لائنیں لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں ان کو وہ جوبز نہیں ملتی پھر وہ آخر میں چل چل کے کسی غلط کام میں چلے جاتے ہیں پھر کوئی پروٹیٹر بن جاتا ہے کوئی پاڑوں پہ چڑ جاتا ہے کوئی پھر چوریاں کرتا ہے کوئی پھر منشیت چلاتا ہے تو گورنمنٹ کو پہلے تو اس ایڈیوکیشن کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور جو جوبز ہیں روزگار دیں بندے کو دیکھیں کہ روزگار ہوگا تو ہر کوئی خوشحالی امن ہوگا صحیح بات ہے بلوچیوں کو جو سی پیک بن رہے اتنے تنے بڑے منصوبے بن رہے آپ وہیں پہ لگا دیں جو وہاں کی پبلک ہے یا وہاں کے نوجوان ہیں ان کو وہیں پہ کام دے جوبزیں تاکہ وہ خوش ہوگی اب وہ بہتر سمجھتے بلوچستان کو تاکہ ڈیویلپ کر سکے آخر وہ پاکستان ہی بہتر ہوگا اکانوی پاکستان کی بہتر ہوگی بلکل بلکل ابھی میں مجھے وہ زرداری صاحب کا گزشتہ روز ایک بیان گزشتہ روز ایک بیان آیا تھا کہ سب کو امیر بنا دو پھر اس کے بعد سب پہ ٹیکس لگا یہ ایک اچھا ان کا ایک سوچ ہے اللہ کرے اگر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے کیونکہ میں تو خود کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا میں خود ایک انڈیویلپن آپ تو سارے نوجوان ہیں نا پی ٹی آئی نا پی پی مگر ایک ہم ہی ہوتا ہوں کوئی اچھا کوئی ایسی بات کر لیتا ہے تو میں ہوتا ہوں اچھا اگر بات کرنے سے بھی نہیں ہوتا عمل بھی کرنا پڑتا ہے تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں انشاءاللہ حال کرے گا اور اس ہوتل کے بارے میں یہ ادھر کیسا لگا ہوتل تو ابھی ہم آئے ہیں ابھی ہم لوگوں نے اپنا میل آرڈر دیا ہوا ہے اب جیسے کھائیں گے دیکھیں گے مگر اس کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ اچھا ہے مل کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں چلیں بہت شکریہ جیتھائیں سلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے ہیں الحمدللہ آپ کا نام جی جی میرا نام ادنان ہے کدھر سے ہیں آپ میں بجوار سے ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ آئے آپ نے کشمیڈ تو کیسا لگا ہے بہت اچھا بہت پیارا ہے خدا نے بہت پیارا ہے سیریہ کو بنایا ہے بڑا بلیسٹ ہیں ہم کے ہمارے پاس یہ ایریا ہے ہم یہاں پہ گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں آزاد طریقے سے تو لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزوں کے کمی ہے کمی بتائیں کمی بتائیں شدی ضرورت ایک تو روڈز ہے انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے کالوجیز کی سکولز کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں یہاں پہ تھوڑا سا ایتھکس کی کمی ہے اخلاقن وہ لوگ کمزور ہیں کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹری کالوجیز نہیں ہیں سکولز نہیں ہیں اس طرح سے بنے وہ ڈیویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہیں بٹا آپ آگے کھڑے اور کیمرے کی ایک بہت پر جس پہ بہت زیادہ کام کرنی ضرورت ہے ابھی ہم تاؤبٹ گئے تھے تو وہ سارا ایریا کچھا ہے سارا ایریا کچھا ہے تو کون بنائے گا وہاں پہ ان روڈز کو کون بنائے گا جو وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں خادثات ہوتے ہیں ان کا ذمہ درکون ہے تو کیا ٹورسٹ آئیں گے جب ایسے حالات ہوں گے نہیں ایسے حالات ہوں گے تو ٹورسٹ تو نہیں آئیں گے خوف ہوتا ہے ابھی میں ابھی ایک دفعہ میں تاؤبٹ آئے ہوں اس سے پہلے میں دو سال پہلے آیا تھا تو جو خالات ابھی ہیں اس سے بتا رہے ہیں کچھ چینج نہیں ہوا تو ابھی ایسا نہیں ہوگا تو پھر ٹورسٹ کہاں پہ آئیں گے نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے ہم صرف نعرہ لگا رہے ہیں کیا نعروں کے علاوہ بڑھ کے ہم آگے آکے ڈیویلپمنٹ اور انٹرسٹریکچر کو بہتر نہیں کریں گے جی بالکل کرنا چاہیے دیمانڈ ہے اس وقت کی دیمانڈ ہے آپ اسی سائیڈ پہ گھوم کے پھر کے ایک دوسری طرف دیکھیں جہاں پہ انڈیا کا وارڈر ہے تو آپ کو کیا فرق نظر نہیں آتا اگر فرق نظر آتا ہے تو وہ فرق کی سائیڈ پہ ایسا کیوں نہیں ہے کہاں پہ کمی ہے تو آپ کو لگتا کر فرق دیکھ کے ہم تو پھر بھی فرق دیکھ کے کہتے ہیں چلیں جی بھول جاتے ہیں جا کر جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو سامنے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نہیں ڈسارڈ ہوتے ہوں گے ان کے دل میں کیا آتا ہوگا بلکل ڈسارڈ ہوتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے اور یہ کمپلیکس میں رہتے ہوں گے کہ ہمارے پاس وہ ساری فیسیلٹیز کیوں نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں تو یہ کوئیسچن مارک کسی اور پہ نہیں ہے یہ کوئیسچن مارک ہم پہ ہے کہ what we are doing as a پاکستانی as a کشمیری what we are doing for our nation for our area for our people so we need to change that سر ہم نے ہمیشہ نعرے لگا اب پبلک کی میں بات نہیں کروں گا دیکھیں پاکستانی پبلک کی اگر بات کیا صرف ٹرسٹ بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن پبلک کو پیار ہے تقریباً 80% لوگ جو ہیں انہوں نے کشمیری نہیں دیکھا لیکن اگر رات کو بھی آپ کو بلائیں گا کشمیر کے نام پہ تو وہ آج بھی کشمیر کے نام پہ کھڑے ہوں گے لیکن آپ کو نہیں لکھتا ہے جن سیاست دنوں نے سب کچھ دیکھا ہے جو فرق بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو فسیلٹیٹ کریں یہاں پہ روڈ بنوائیں تاکہ ٹورزم جو ہے یہاں سے زیادہ سے زیادہ ہو لائک کے پی کے میں سوات میں نران میں ہنزہ میں اگر وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اچھے ہوتل بن سکتے ہیں اچھے روڈ بن دیکھتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کس کالج یا کس یونیورسٹری کے پروفیسر ہیں بیٹیاں بھی ہیں ہماری بہنیں بھی ان کو سکول ملتے ہیں روڈ ملتے ہیں ہسپیٹل کی فسیلٹیز ملتی ہیں ہر قسم کی فسیلٹیز ملتی ہیں تو یہاں پہ بھی مسلمان کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کو ازاد کروانے کبھی چائنا میں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ جانے تو ہمارے جو اپنے ملک کے اندر ہماری ماں بہنیں ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان کے لئے بھی اچھا کرنا چاہیے جی بالکل اچھا کرنا چاہیے بالکل ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ بھی چینج آئے یہاں پہ بھی لوگوں کو وہ سہولیات ملے جو وہاں پہ ہمیں ملی ہوئی ہیں چلیں چلیں بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں سر اللہ کی شکر کدھر سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں تو کیسا ویو لگا ہم لوگ یہاں پہ ہیں اچھا بھی ہوئی ہے کھانا کیا ہے کھانا کیسا لگا ہے ابھی ہم آئے ہیں ابھی ہم نے ایکٹیویٹی کی نہیں انشاءاللہ کریں گے اچھا ہی ہوگا بہتر ہوگا دیکھیں گے آپ کو کیسا لگا جی بہت اچھا بہت اچھا لگا آپ کو بہت اچھا بہت اچھا لگا چلیں تینکیو تینکیو سر شکریہ